سلام علیکم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑی نعمت حضرت دعود علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے نبوت کا وارث ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کر دیا اس لئے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ورنہ ان کے اور بھی بچے تھے ایک سو عورتیں آپ کی لونڈیاں تھیں چنانچہ اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت دعود علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے یعنی نبوت آپ کے بعد انہیں ملی یہ بہت اچھے بندے تھے یعنی خوب عبادت گزار تھے اور اللہ کی طرف جھگنے والے تھے کہتے ہیں کہ جناب دعود نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوالات کیے ان کے معقول جوابات پا کر فرمایا آپ نبی اللہ ہیں پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے جواب دیا اللہ کی طرف سے سکنیت اور ایمان پوچھا کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے جواب ملا اللہ کی رحمت پوچھا سب سے ٹھنڈک والی چیز کیا ہے جواب دیا اللہ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو ماف کر دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے یہ بہت تیز رفتار تھے جو تین ٹانگوں پر کھڑے رہتے تھے ایک پیر یوں ہی سا زمین پر ٹگار رہتا تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے تعداد میں زیادہ تھے ابراہیم تمیمی نے گھوڑوں کی تعداد بیس ہزار بتلائی ہے واللہ عالم ابو دعود میں ہے حضرت تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تھے کہ گھر میں تشریف فرما تھے جو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہڑ گیا وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گڑیاں رکھی ہوئی تھی جن سے وہ کھیلا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی دریافت کیا یہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میری گڑیاں ہیں آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے دو پر بھی ہیں کپڑے کے بنے ہوئے ہیں پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ گھوڑا ہے فرمایا یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑے کیا بنے ہوئے ہیں کہا یہ دونوں اس کے پر ہیں فرمایا اچھا گھوڑا اور اس کے پر بھی صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا آپ میں نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے یہ سن کر حضور حض دیئے یہاں تک کہ آپ کے آخری دات بھی دکھائی دینے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے دیکھنے بھالے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ اثر کی نماز کا خیال ہی نے رہا بلکل بھول گئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق والے دن لڑائی کی مشغولیت کی وجہ سے اثر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے اب مغرب کے بعد ادا کی چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے سورج ڈوبنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اثر کی نماز بھی نہ پڑھ سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ابھی تک نہیں ادا کر سکا چنانچہ ہم بدخان گئے وہاں وضو کیا سورج کے غروب ہونے کے بعد اثر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب پڑھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین سلمان علیہ السلام میں جنگی مسالح کی وجہ سے تاخیر نماز جائز ہو اور یہ جنگی گھوڑے تھے جنہیں اسی مقصد سے رکھا گیا تھا چنانچہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے نماز خوف کی جاری ہونے سے پہلے یہی حال تھا بعض کہتے ہیں جب تلواریں تنیوی ہوئیں لشکر بھڑ گئے ہوں اور نماز کے لئے رکوع اور سجود کا امکان ہی نہ ہو تب یہ حکم ہے اس لئے اس کے بعد ہی حضرت سلمان علیہ السلام کا ان گھوڑوں کو دوبارہ طلب کرنا وغیرہ بیان ہوا ہے انہیں واپس منگوا کر ان کے کارڈ ڈالنے کا حکم دیا گیا فرمایا میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا میں اسی چیز کو رکھتا ہی نہیں اپنے پاس چنانچہ ان کو کارڈ دینے کا حکم دیا ان کی گردنیں مار دیں لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی پیشانی کو بالوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرا امام ابن جریر کبھی یہی قول ہے بلا وجہ جانوروں کو عزہ پہنچانی ممنوع ہے ان جانوروں کا کوئی قصور نہ تھا جو انہیں کٹوا دیتے لیکن میں کہتا ہوں ممکن ہے یہ بات ان کی شرعہ میں جائز ہو خصوصا ایسے وقت جب کہ وہ اللہ کی یاد میں حارج ہوئے ہوں اور نماز وقت کا نکل گیا ہو دراصل یہ غصہ بھی اللہ ہی کے لئے تھا چنانچہ اسی وجہ سے ان گھوڑوں سے بھی تیز اور ہلکی چیز اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی یعنی ہوا ان کے تابع کر دی حضرت ابو قدادہ اور حضرت ابو دہامہ اکثر حچ کیا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ہماری ایک بدویس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ دینی تعلیم دے اس میں یہ بھی فرمایا اللہ سے ڈر کر تو جس چیز کو چھوڑے گا اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا ترجمہ ہے ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل اور ناحق پیدر نہیں کیا یہ گمان تو کافر کا ہے سو کافروں کے لئے خرابی ہے آگ کی کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد بچاتے رہے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے یا بابرکت کتاب ہم نے تیری طرف اس لئے ناظر فرمائی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کر لیں اقل مد اس سے نصیحت حاصل کر لیں اللہ ہمیں ہدایت دے آمین آمین